ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ صاحب اعتبار بننا ہوگا پیغمبر اکرم کا فرمان ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان پہ امین ہونے کا یقین ہو لوگوں کو ہمارے نبی نے اس کی مثال قائم کی وہ مبارک ہستی اس قدر لائق اعتبار تھی کہ مشرقین بھی اپنی امانتیں ان کے پاس رکھوایا کرتے تھے ہمارے پیغمبر جب حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ حجرت پر نکلے تو لوگوں کی بیش قیمت امانتیں ان کے پاس تھی وہ بیش قیمت امانتیں کس کی تھی جانتے ہو ان کی جان کے دشمن مشرقین کی ہمارے پیغمبر نے حجرت پر روانہ ہونے سے پہلے وہ امانتیں باحفاظت لوگوں تک پہنچانے کے لیے حضرت عریقے سپورت کر دیں سوچو اس معاشرے کے بارے میں جو ان کی جان کا دشمن تھا لیکن وہ اپنی قیمتی چیزیں امانتا انہیں کے پاس رکھواتا تھا اب یہ بات دہ ہے کہ صاحب اعتبار ہونا ضروری ہے عظیم حکمت پوشیدہ ہے اس میں ہمیں ہمیشہ پیغمبر اکرم کی مثال کو سامنے رکھنا چاہیے اپنی بسات کے مطابق انہی کی طرح عمل کرنا چاہیے ان کی زندگی انسانیت کے لیے مثال ہے اگر ہم نیک نیتی سے آمال کو انجام دینے کی کوشش کریں تو اللہ بھی ہماری مدد کرتا ہے بہت خوش قسمت ہوں جو ایسی مبارک ہستی کی امت میں شامل ہوا اللہ مجھے کوشش کرنے والوں میں قرار دے آمین